اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا کچھ چیزیں ہسی ہوتی ہیں زندگی کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اچھائی کرتا ہے اور جتنی بھی یہ جن لوگوں نے پنک نائٹی سیزن مند دیکھا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں سارا کہ یہ جو جب سے تارہ گئی تھی اپنی اس کی بہن نے بلوبایا تھا ماں پہ اور اس کو سپیشل بلوایا گیا تھا ماں پہ اس کی میں آپ کو ایک سمپل اور سادہ اور اتھینٹک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ اس کی بہن نے اس کو کس کے کہنے پہ بلوایا تھا اور کیسے بلوایا تھا آپ کو یاد ہوگا جب سارا وہاں پہنچی تھی تو وہ ایک جانرلسٹ جو جانرلسٹ تھی وہ سعودی عرب کی اور بار بار اپنی ویڈیوز میں آگے کہتی تھی کہ میں ستارہ کو ایک پروچیکٹ دینا چاہتی تھی اور ستارہ نے میرے سے ملقات نہیں کی اور وہ پروچیکٹ جو ہے وہ میں آپ ستارہ کو نہیں دوں گی کسی اور کو دوں گی تو یہ جب ستارہ وہاں گئی تو مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے ہی ستارہ کو وہاں پہ اس کی بہن سے اپروچ کر کے اور کیونکہ وہ یوٹیوب پہ تھی اور وہ چینل بھی اس نے بنائے ہوئے تھے اور وہ اپنا پولر شولر پہ بھی جاتی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کر کے اور انہوں نے پلان کیا کہ تم اس کو ستارہ کو یہاں پہ بلوالو جتنے یہ بلے اور یہ چیزیں وہ کی جا رہے تھے اور سب اس کا پیسہ یہ ستارہ سے بھی لے رہے تھے جو یہ اس کی بہن اور اس کے بھائی جو اس کا بہن ہوئی تھا اور جو وہ تھے ان سے بھی لے رہے تھے اس کے پیسے تو ان کے کہنے پہ بلوا لیا اب وہ جو پروجیکٹ تھا اب یہ ہوا یہ کہ یہ دونوں میاں بی بی لالت میں پڑ گئے کہ یہ پروجیکٹ ستارہ کو نہ ملے اور یہ پروجیکٹ جو ہمیں مل جائے بسکلی ابھی تک کسی نے بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی کہ ستارہ کو آخر وہ کون سا پروجیکٹ ملنا تھا آخر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے جس پہ یہ سلمہ اور اس کا جو شوہ رہی ہے لالچ میں آگئے اور اس کو انہوں نے اس سے جانلسٹ سے ملوایا نہیں اور جانلسٹ نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ یہ پروجیکٹ آخر تھا کیا اصل چیز جو تھی جو اصل مدہ تھا وہ یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ پروجیکٹ کیا تھا بسکلی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ استعمال کرنا چاہتے تھے ستارہ یاسین کو اس پروجیکٹ کے لیے انٹی اسلام انٹی پاکستان اس کو یوٹیوبرز کی ملالہ و یوسف ضعی بنانا جاتے تھے یوٹیوبرز کی ملالہ اس کے اوپر پہلے ہی تھوڑا سا تھا یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئی وی تھی اور وہ اپنے اس کے شوہر کی وہ جو کانٹرو آرسی تھی وہ بھی چلتی رہی ہے دوسری شادی والا بھی مسئلہ چلتا رہا ہے تو اس لئے انہوں نے اور اس کے آرڈینس بھی انڈین تھی زیادہ تو اس لئے انہوں نے ٹارگٹ ہی اس کو کیا تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ستارہ کو اللہ نے ان کی انٹی لا کے کھڑا کر دیا یہ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور وہ معاملہ الٹ ہو گیا ستارہ ان سے ملی نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ کاموں میں بہتری ہوتی ہے اگر ستارہ اس طرف چلی جاتی تو آج جو ستارہ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ستارہ یہ والی ستارہ نہ ہوتی یہ ڈیفرنٹ ستارہ ہوتی ہے یہ ستارہ جو ہے وہ سلمہ کی جگہ لے چکی ہوتی اور ان سارے معاملات کو اسلام پہ جو گندگی مچانے کی سلمہ سے کوشش کروائی گئی ہے مطلب اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کار چل رہی ہوتی ہے نا تو اس کے چار ٹائر ہوتے ہیں تو ایک سٹپنی بھی پیچھے رکھی جائے کہ ٹائر پنچر ہو جائے تو سٹپنی استعمال کریں تو انہوں نے جو سٹپنی استعمال کی ہے وہ پکوڑے کے ناک والی لیکن وہ جو سٹپنی ہیں وہ پہلے سے بہت ساری جگہوں سے پنچر تھی تو اس لئے وہ ان کا سفر مکمل نہیں ہو سکا ہمیں بڑا افسوس ہے جن لوگوں نے جن انجیوز نے انٹی اسٹیٹ انٹی اسلام انجیوز نے میڈم سبا صاحبہ ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک ناکام ہو گیا اور آپ کو تو خیر اچھے خاصے پیسے اس پروجیکٹ میں مل گئے ہوں گے اور لیکن جو بیس تھی وہ یہی تھی کہ یہ اس کو ملان اللہ مریوس فضائی بنانا چاہتے تھے اور اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا ایک شاید ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں جو کوئی بھی ان کو بی گریڈ کرنا چاہے تو وہ قراب نہیں ہوتے تو یہی مدد یہ جو اس کا نہ ملنا تھا یہ الٹا اس کی حق میں اچھا ہو گیا اور اس کی اگنسٹ آنے والے جتنے بھی تھے اور وہ سارے بے نکاب ہو گئے انہوں نے کوشش بہت کی ادھر ادھر سے لوگوں کو اٹھا آکے بگواس کرنے کی سب کچھ کرنے کی لیکن جو بھی اٹھتا تھا وہ یہ خود ہی ننگے ہوتے جاتے تھے خود ہی ایکسپود ہوتے جاتے تھے اچھا ایک اور چیز میں یہاں ذکر کروں گا یہاں پہ کچھ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ موسٹی فیک آئی ڈیز ہوتے ہیں یہی انجیوز کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹسٹیٹ انجیوز ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہیں ان کے جو اس پروییکٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انٹر تھے تو یہ نظر رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر کے جو ستارہ کے حق میں ویڈیو بنائے گا یا ستارہ کے گینس ویڈیو بنائے گا تو یہ واچ کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوائنٹس نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کو جب لپڑ پڑتے ہیں ادھر ادھر سے دیکھیں ہوایی بات ہیں تو جتنی مرضی آپ کرتے رہے نا وہ تو ٹائم پاس کے لیے آپ کرتے رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک مسئلہ ہے بیسک اس سارے ایشو کی جو جڈ ہے جو بنیاد ہے اس بنیاد کے اوپر ہاتھ کو انہیں ڈالتا ہے اس مسئلے کی جڈ اور بنیاد یہی تھی اس کے پیچھے سوارے میں یہ کٹ کرنا پڑا اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہ یہ فلان لوگ جو ہیں وہ پنگ نائٹی کے سپورٹر ہیں اور فلان اس کے ہیں بسکل یہ پنگ نائٹی کے سپورٹر نہیں ہیں اس کا کوئی بھی سپورٹر نہیں ہے اس کے سپورٹر صرف وہی ہیں جو اس کو وہ بھی ایک حد تک ہی ہے کہ جب اس کو پیسہ فیڈ کرتے رہیں گے وہ اس سے کام نکلواتے رہیں گے وہ بھی اس میں ٹچ ڈالتے رہیں گے اس کو کہیں گے تو مسجل نبی میں چلے جا اور جا کے ویڈیو بنا کیا اور ہم تو یہ پیسہ دیں گے یہ ابھی جس وقت یہ فنڈنگ اور یہ سارے چیزیں کلیئر ہو گئیں ہیں یہ کسی نہ کسی ٹائم یہ گرفتار ہو جائے گی اس ماملے کے اندر اور میں ہران ہوں اصل میں ہمارے جو ادارے ہیں ان دنوں میں جب یہ سارا سینگ چال رہا تھا یہ سارے سیاسی گہمہ گہمی میں لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں مصروف ہیں اور بس یہ کسی کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ پورا ملک جو ہے وہ ہمارا ایک جرد مال بنا ہوا ہے اور کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ٹکیتیاں ہو رہی ہیں لاہور شہر کے اندر ایک دن میں دو دن میں دو ارب روپے کی ٹکیتیاں اور چوری کی بارد آتے ہو گئی ہیں اور یہ لوگ سیاسی لوگوں کو پکڑ کے پیسے بنانے کے چکر میں پھر رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں اس میں غلطی ہیں ہماری اپنی بھی ہیں ہمارے ملک کی بھی غلطی ہیں ہمارے ملک کی جو کرتا دھرتا ہیں اور جو ہمارے ملک کے دارے ہیں ان کی بھی غلطی ہیں بہت ساری یہ سارا صدار علیف سے لے کر شروع سے تُو چپ کرے تو یہ سارا صدار کہتے ہیں کہ اس ملک کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا اس ملک کو تب جا کے سارا معاملہ ٹھیک ہوگا اور پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا کہ کب تک جو ہے وہ اسیوز تو اور بھی بہت سارے لوگوں کے میسے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر اور بیش ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو اور اسیوز ہیں ان پر ہم الگ انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف اس لئے تھوڑی بیٹھے ہی تو ابھی آکے دو تین ویڈیو بنائیں لیکن جہاں پر ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اویرنس دینے کی تو وہ ہمارا حق بنتا ہے ہمارا پرض بنتا ہے کہ ہم اویرنس دیں اور ہماری پاکستان کی بیٹی ہے اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ آکے بہت سارے ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتی ہیں ایک وہ میں نے کمنٹ پڑھا اس کا اوپر اس کا آئی ڈی تھا نکابی کرل کے نام سے تو کسی بھی مسلم لڑکی کو یا کسی کو جو اس کا جو باپردہ ہو اس کو سپیشل سپیسیفک نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نکابی گرل یہ نکابی گرل جو ہیں وہ اس طرح کے جو آئی ڈیز ہوتی ہیں یہ موسٹلی ان کے پیچھے ننگی گرلز ہوتی ہیں نکابی گرلز نہیں ہوتی ہیں نکابی گرلز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نکابی ہوں وہ خود ہوتی ہے نکابی نکابی گرلز ہوتی ہے اور وہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ Evan کا پروفائلز کہنا دوڑا سatters پر ڈیز ہوتی ہیں اور اس کی Phi luck اس کے اوپر وہ کوئی سادھا سی پکچر لڑا لیتی ہیں یا کوئی مسجدِ نبی کی پکچر اللہ لیتی ہیں خانے قراف کی پکچر اللہ لیتی ہیں کوئی ہوتیائی کا ہوتی اوپر کوئیững نیچری پکچر لڑا لیتی ہیں ڈیزہی نگابٰ پکچر پیکچر کے شخص کسی عورت کی لگا کے اور اس کے اوپر نارڈی کا نام لکھ لینا نکابی گل تو یہ لوگوں کو جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو تو بے وکوف آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ سب کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ کی جو پیچھے ذہنیت ہوتی ہے آپ کی جو اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ساری آپ گیم کا کر رہے ہیں دوسری جی طرح آپ بولی ویڈ کی موویز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا سٹارٹر پیک ہوتا ہے وہ سٹارٹر پیک اندر ایک نمال ہوتا ہے جو کندھے پر ڈالا ہوتا ہے اسلام اقصا اور آنکھوں میں کاجل لگایا ہوتا ہے اب وہ جو مسلمانوں کا سٹارٹر پیک ہے وہ سٹارٹر پیک ہمیں کبھی بھی اپنے پورے ملک میں نظر نہیں آیا نہ ہمارے مولوی اس طرح کے کرتے ہیں جو وہ قیدہ مولوی ہیں نہ کوئی عام آدمی ہیں لیکن وہ ایک شکل تشکیل دی جاتی ہے کہ الگ کرنے کے لیے معاشرے سے الگ دکھانے کے لیے وہ ایک چیز بنائی جاتی ہے کہ یہ ایک مسلمان کا حلیہ ہے انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک حلیہ بنا رکھا ہے بس اس کو یہ فالو کرتے ہیں اسی کے بیچ میں یہ نکابی گرل اور یہ ڈرامی اور اس طرح کی چیزیں ان کے چلتی رہتی ہیں تو اصل میں ان کو تقلیف تو ہوتی ہے جب ان کی کوئی دوم پہ اصلی دوم پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو پھر ان کو مرچیں بھی بہت ساری لگتی ہیں اب بارہ ہمیں اپنی بات کلوز کرتا ہم لمبا نہیں کرتا میں صرف آج کا مقصد بات کرنے کا صرف اتنا تھا کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس طرح کو جو پروجیکٹ انہوں نے دینا تھا وہ پروجیکٹ وہی تھا جو ملالا کو انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے اس کو یو ٹیوب کی ملالا بنانا تھا اس کو انٹی اسلام استعمال کرنا تھا انٹی پاکستان استعمال کرنا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک معصوم لڑکی ہے اس کو جس طریقے سے چلائیں گے یہ چل پڑے گی یہ ضرورتمند لڑکی ہے اس کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس کا کمزور ہے اس کو اپنی فیملی کے لوگ بھی اس کے انٹی ہیں تو ایسا یہ لڑکی جو ہے ٹارگٹ ہے اگر یہ اس وقت اس کی جانلسٹ سے ملقات ہو جاتی اور یہ اس کا وہ پروجیکٹ پکڑ لیتی تو آج اس کی وہی عزت نہ ہوتی آج یہ ڈیفرنٹ روپ کے اندر ہوتی لیکن اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا جانلسٹ سے اور جو اصل پروجیکٹ تھا اس سے بچا لیا اور اللہ تعالی نے اس کو عزت دینی تھی اور اس کو اللہ نے عزت دے دیا بہرحال بہت ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ڈسکس اپنلی نہیں کر سکتے ایشو بنتا ہے بہرحال احتیاط کریں آپ لوگ جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ ہیں سب لوگ ان طرح کی مافیاز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں یہ مافیاز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیڈی پہ چڑھا کے پر سیڈی سکھ لیتے ہیں اور ان کا انڈ یہی کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی ٹارگٹ کروا دیتے ہیں اور مروا دیتے ہیں دوسری لوگوں کے اندر یہ جو ہے وہ فکی عورت کیا کہتے ہیں مدینہ والی پکوڑا یہ بھی اسی ہے اس کو بھی استعمال کریں گے ایک ٹائم حد تک اس کو مرواتے چھرواتے نہیں ہیں یہ پکوڑے کو لیکن اس کی رسی کھینٹ لیں گے اس کو زیادہ دن استعمال نہیں کر سکیں گے یہ جو بھی آ کر رہی تھی اور یہ چیف رہی تھی اس کی صرف بجائی یہ ہے کہ اس کو ابھی فنڈنگ ہونا کام ہو رہی ہے تو وہ اس لئے چیختی چلاتی آئی تھی کہ کسی کے پاس پیسے آ رہے ہونا چانک سے ایسے ریل پیلو ادھر سے پانچ ہزار ڈالر آ گیا ادھر سے دس ہزار ڈالر آ گیا ادھر سے ہوتلنگ مل گئی اور سارا کچھ تو اس کو پھر وہ جب رک جاتا ہے تو پھر ہارٹ فیل ہونا شروع آتا ہے پیسے نہیں اندہوے مردوں کیا کروں گا نامی گیم پاو یہ ساری سین ہوتا ہے تو بہرحال بہت شکریہ جو بھی ٹاپک جو بھی چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو اریجنل چیزیں ہیں جو حقیقت ہیں وہ کوشش کریں گے کہ امام کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو پیار رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ امام ہیں اوپر لیول پر تو دوستی ممکن نہیں ہے لیکن امام کے اندر جو چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں ایک جیسے لوگوں مذہب کا فرق ہے کچھ جبوں کے اوپر لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہر انسان کا اپنا ایک فعل ہے کسی کی قبر میں کسی نہیں جانا تو بہت شکریہ سلامت رہے ہیں اللہ حافظ